ہم آپ کے ساتھ ایسے پیزا کی ریسپی شیئر کریں گے جس کو دیکھ لینے کے بعد آپ کا بھی دل کرے گا کہ آپ ہر روز ہی یہ پیزا بنائیں نہ ہی اومنسٹ کا استعمال کریں گے اور نہ ہی ڈو گون کے روٹی بھیلنے کا جھنجٹ جھٹ پر سے ہم یہ بہت زیادہ ڈلیشز پیزا بنا کے تیار کریں گے چلیں پھر بینہ ٹائمز آئے کے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں انتہائی زیادہ آسان طریقے سے بننے والے پیزا کے لیے ہم نے یہاں پر بون لس چکن لیا ہے اس کے اندر اب ہم کچھ سپائسز شامل کریں گے جس میں ہم لیں گے جی آدھا چائے کا چمچ ٹھکا مسالہ شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں دھنیا پاورڈر شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں حلدی شامل کریں گے آپ چاہے تو آپ زیادہ آکانٹری میں صرف اور صرف اس میں تکم سالہ بھی شامل کر سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر دو سے تین جویں لیسن کے لیے تھے ان کو ہم نے کوٹ لیا یہ بھی شامل کر لیں گے سپائسز شامل کر کے ساتھ ہی ہم اس میں دو خانے کے چمچ دہی شامل کریں گے ہم یہاں پر چائے والے چمچ کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم چار شامل کریں گے اور دو خانے کے چمچ ہم اس میں Goodie具 شامل کریں گے اور فلیم آن کریں گے اور اس کو جلے کوپ پر رکھیں گے اور اچھی سی ہم نے چکن کی بنائی کرنی تاکہ ہمارے چکن کا کلر چینج ہو جائے تو میڈیوم فلیم پر ہم اس کی بنائی کریں گے اچھا جی ویچھے تو ہم پیزا بنائیں تو اس کے لیے ہمیں اسٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے ڈو تیار کر کے اس کو ریسٹ پر رکھنے کا جنجر اور ساتھ ہی زیادہ پیڑا بنائے کر روٹی بھیلنے کا بھی لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بہت زیادہ آسانی سے بننے والے پیزے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں تھا کہ جب بھی آپ یہ پیزا بنائیں تو جھٹ پر سے بن کے تیار ہو جائے اور الحمدللہ جب آپ یہ پیزا بنا کر کھائیں گے نا تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے یہ گھر میں بنایا ہے آپ کو لگے گا کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں جا کر کھا رہے ہیں تو اچھی سی بنائی کر لینے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے قریباً آدھا کپ اور میڈیوم فلیم پر ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی شامل کر لینے کے بعد اس کو کور کرتے ہیں اور پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیوم فلیم پر بون لس چکن ہے بہت جلدی گل جائے گا اچھا جی یہاں ہم نے پانی کو ڈرائی کر لیا اور اچھی سی بنائی کر لیا پھر سے اور اویل بھی سپرٹ ہو چکا ہے فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو جولے سے تار کے نیکس ٹیپ میں آتے ہیں اچھا جی یہاں ہم نے ایک باؤل میں میڈا لیا اور ساتھ میں ہم نے اس میں نمک شامل کر لیا دو سے تین چھوڑکی کے قریب ایک چاہ کا چمچ ہم اس میں بیکنگ پاورڈر شامل کریں گے بیکنگ سوڈا نہیں شامل کریں گے بیکنگ پاورڈر کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے ہینڈ بیٹر لیں گے اور اس کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم روم ٹمپریچر ایک کپ دہی لیں گے اور مکس کرتے ہوئے ہم اس میں ایک کپ دہی شامل کریں گے تو یاد رہے کہ پیزا بنانے کے لیے ہم نے اس ٹیج پر روم ٹمپریچر دہی کا ہی استعمال کرنا ہے فریج کا پڑا وہ ٹھڑا دہی استعمال نہیں کریں گے مکس کریں گے اور مکس کرتے ہوئے ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی شامل کرنا ہے تو پانی ہم نے اس ٹیج پر تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے ایک دم سے زیادہ شامل کر دیں گے تو ڈو پدلی ہو جائے گی جسے ہمیں پھر سے اس میں میادہ شامل کرنا پڑے گا اچھا جی یہاں ہم نے تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ پانی کا استعمال کیا اور ہماری بہت زبردستی لیکوڈ ڈو بن کے تیار ہوئی ہے اس طرح کہ ہماری ڈو تیار ہونے چاہیے یعنی کہ اس طرح سے جب ہم اس کو گھرا رہے ہیں تو یہ درمیان سے ٹوٹے نا ریبن کی طرح ماشاء اللہ ہماری یہ پرفیکٹ لیکوڈ ڈو بن کے تیار ہوئی ہے یہاں ہم نے پین لیا ہے اس کو اچھی طرح ہم نے گریز کر لیا اور ڈو کو اس میں ہم ٹرانسفر کریں گے لیکوڈ ڈو کو پین میں ٹرانسفر کر لینے کے بعد فلیم ہون کریں گے اور اس کو چلے کو اپر رکھیں گے اور بلکل لو فلیم پر ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دینا دیکھا آپ نے الحمدللہ جٹ پر سے ہماری یہ ڈو بن کے تیار ہو گیا تو یہاں چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اچھی طرح سے ہماری یہ اوپر سے بھی ڈو پک چکیا تو اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اس نے پین کو بھی موو کرنا شروع کر دیا ایک پلیٹ لیں گے اور اس کی مدد سے ہم اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے سائیڈ کو چینج کر لینے کے بعد دوسری سائیڈ سے ہم نے اس کو پکنے کے لیے دبارہ سے پین میں ٹرانسفر کرنا ہے پین میں دوبارہ سے ٹرانسفر کرتے ہیں اسٹیج پر تھوڑی سی احتیاط سے ہم اس کو پلیٹ میں سے پین بھی رکھیں گے تاکہ ڈو ٹوٹ نہ جائے سائیڈ چینج کر لینے کے بعد اسٹیج پر پین کافی گرم ہے ہم نے فلیم آف رکھی ہوئی ہے تو اب ہم اس کے اوپر پیزا سوس لگائیں گے جو ہم نے گھر میں ہی تیار کی ہے اسٹیج پر اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر خالی کیچپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پیزا سوس لگا لینے کے بعد مزریلا چیز لگائیں گے ہم ہم میٹ مزریلا چیز استعمال کر رہے ہیں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں چیز لگا لینے کے بعد ہم نے جو بہت زیادہ چکن تیار کیا تھا یہ اس کے اوپر لگائیں گے چکن لگا لینے کے بعد ہم نے یہاں پہ لیا جی کیوپس میں کٹوی شملا مرچ اور ٹوماتر یہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے ہم نے تو اس کو کیوپس میں کٹ کیا ہے اس طرح ہم بچے بھی بہت آسانی کھا لیتے ہیں تو آپ چاہے تو آپ اس کو جولین شیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں اور ساتھ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے ہم نے یہاں پہ جی اویلیبل کا استعمال کیا کمپلیٹلی اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ لگا لیں منہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو اس کی لکت سکتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ریسپی سٹیج پر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اس سٹیج پر ہم اس میں جولین شیپ میں کٹا ہواپیاز کا استعمال کر رہے ہیں یہ لگائیں گے مزید تھوڑی سی مزریلا چیز کے اوپر لگائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو لو فلیم پر اسی طرح پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی اچھی درہاں سے پک جائے اور چیز ہماری میلٹ ہو جائے تو دس منٹ غزرت رہنے کے بعد الحمدللہ ہمارا پیزا بن کے تیار ہو گیا اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور وہ فائنل لک میں آتے ہیں اور یہ لیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زیادہ ڈلیشز ایک دم ریسٹورنٹ سٹائل ہمارا یہ پیزا بن کے تیار ہو گیا اب نہ ہی تو آپ کو ریسٹورنٹ جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی گھنٹوں انتظار کرنے کی جھٹ پڑ سے بنائیں اور مزے سے کھائیں ماشاءاللہ بہت زیادہ زبردست ڈلیشز اور جھٹ پڑ سے ہمارا یہ پیزا بن کے تیار ہو گیا بغیر کسی جھنجٹ میں پڑے تو ہم آپ کو اس کی کٹنگ بھی کر کے دکھائیں گے تو چیز وہی بیسٹ ہے جس کو آپ بغیر کسی جھنجٹ میں پڑے گھر میں مجود سمان سے بہت زیادہ ڈلیشز بنا کے تیار کریں تو آج کی ہماری یہ ریسپی آپ کو کسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں تو اس کی ہم آپ کو بیک سائٹ بھی دکھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت زبردست بنی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست نیچے سے بھی بنا ہے تو پھر آپ بھی بہت زیادہ آسان طریقے سے بننے والے اس پیزا کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا پیزا کیسے کا بنائے تو ملتے ہیں اسی طرح کی آسان بہت زیادہ ریسپی کے ساتھ خوش اور آباد رہیں ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ